ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا جب تک چینل پر دوستو اس میں ہم آپ کو پاکستان اور چین سے جوڑی ہر خبروں کو ضرور دکھاتے ہیں دوستو اس میں پاکستان کے ساہم محمود قلیسی صاحب نے پھر سے کشمیر کا راگ علاپہ ہے اور انہوں نے کہا ہے جس طریقے سے بھرات نے پانچ اگست کے دن کشمیر میں جو کیوں کیا ہے وہیں گلت ہے اور ہم اس کا پورجور ورود کریں گے دوستو پاکستان چاہے کتنا بھی سڑی انتر جھوٹا جھڑ سڑی انتر فیلالے لیکن وہ اپنے اس جھوٹے سڑی انتر میں صحیح ثابت نہیں ہو پائے گا کیونکہ اس سمیں بھارت کشمیر میں وکاس کے اب بہت زیادہ جوڑ دے رہی ہے تو آگے دیکھتے ہیں پوری ویڈیو دیکھئے پانچ اگست کو ایک سال پورا ہو جائے گا جو ہندوستان نے غیر قانونی اور سلامتی تھانسل کی قراردادوں کے برقس جو قدم اٹھائے جس کی سب نے مضمت کی اور سب نے کو ماننے سے انکار کیا اب اس کا ایک سال مضمت کو ہے پانچ اگست کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پانچ اگست کو یہوں میں اس سال کے طور پر منائیں گے اور اجاگر کریں گے کہ اس ایک سال میں تشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا کیا بھی تھی یا انٹرنیشنل لوگ کی وائلیشنز ہوئیں یو ان چارٹر کی وائلیشنز ہوئیں انسان یا حقوق کو کس طرح پامال کیا گیا اور وہ ایک تامات جن کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا جو اٹھائے گئے جن کو پاکستان نے مسترد کیا ہم اپنے عظم کو تو رائیں گے اپنی تجبید اہد کریں گے کشبیریوں کے ساتھ جو اپنے حق کے خود ارادیت کی جس تجو میں سنے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم اگرون ملک اور سہرون ملک پاکستانی اور کشبیری اس یوم استردان کو پورے جوش اور جذبے سے بنائیں ٹھیک ہے اور آپ تمام تر سرگرمی کو خود مونیٹر بھی کر رہے ہیں یہ بھی ہم نے آج دیکھا جب آپ نے گفتگو کی لیکن شیل صاحب ایک یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایک سال میں سلامتی کونسل میں بھی ہم گئے ہم اقوام متحدہ میں وزیراعظم نے اپنی تقریر کے دوران بھی بات کی اوائی سی کے اندر بھی یہ تمام تر چیزیں بات ہوئیں لیکن سر اب بھارت کی ہردھرمی وہاں برقرار ہے بہت سے عالمی طاقتیں بھارت کے ساتھ جو ان کے روابط ہیں جو ان کی تجارت ہے اس کی وجہ سے چیزیں ہیں تو اس میں اب ہم سمجھیں کہ جہاں جس صورت میں کشمیر کا مقدمہ بن گیا ہے اب وہیں پر رک جائے گا یہ جو ایک عوامی مومنٹ بن جکی ہے اور جو پیپلز ریزیسن ساتھ دیکھ رہے ہیں جمہور کشمیر میں یہ اب تھم نہیں سکتی یہ روپ نہیں سکتی آرزی طور پر اس کو دبایا جا سکتا ہے اس کو معاملات کو اپنے منطقی لکتے تک پہنچنے میں لٹکایا ضرور جا سکتا ہے لیکن یہ دباہی نہیں جا سکتی اور یہ یہاں پھیرے گی میڈیا کے پوری ایک سٹریٹیجی عالمی طور پر سارے سر اس کے اب کیا اگلے آنے والے وقت میں وزارت خارجہ کیا کرنے جا رہی ہے کہ کوئی ایسا چیز کو میکنزم دوبارہ سے اس کو اٹھایا جائے یونائٹی نیشن کے حوالے سے اوائی سی کے حوالے سے کہ کچھ پریشر ہو کہ وہاں حالات کو قدر نومل کیا جائے کیونکہ اب وہاں تو انہوں نے ڈومیسائل والا معاملہ بھی شروع کر دیا ہے کی پریشر تو بلڈ کرنے سے ہوگا نا اور میں سبجھتا ہوں کہ جب پانچ اجرس کی ہماری ایکشن پلان ہے ہماری ایکشن پلان ہے ہماری ایکشن پلان ہے اس پریشر کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے اس پہ اضافہ کا ایک طریقہ کار ہے اب اس پہ اگر پوری قوم بل کر اگروں میں ملک اور بہروں میں ملک اپنی آواز بلاتی ہے اور اپنی سوچ ہماری سوچ کے ساتھ منسلے کرتی ہے تو یقیناً پریشر بلڈ ہوگا پہلے بائلیٹرل ٹاک کا ایک معاملہ تھا بائلیٹرل ٹاک بلکل رک گیا وہ ایک گفتگو تھی وہ بھی رک گئی پھر امریکہ نے سالسی کی بات کی جسے بھارت نہیں مانا کیونکہ وہ فرار چاہتا ہے اس سارے عمل سے تو یہ کوئی بائلیٹرل ٹاک کا معاملہ یا سالسی کا کسی طرح سے معاملہ ہو کہ کوئی ایسی چیز کیونکہ ابھی نظر آرہا ہے کہ سٹک ہیں ہم اپنی جگہ پر برقرار ہیں کشمیر کی آزادی ان کی جدوجہد کے لیے اور جو چیزیں ہو رہی ہیں لیکن بھارت کی جانب سے جو بلکل ایک سٹیفنس ہے اس کو کس طرح سے توڑا جائے ٹاک کی اس سالسی پر بھارت عمادہ نہیں ہے اور کئی ممالک نے اس کی بیششتی ہے حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے شکریر نے بھی کہا کہ وہ اپنے گوڈ آفیسز جو ہیں پیش کرنے کے لیے دیار ہیں تاکہ یہ مسئلہ پوراون طریقے سے حل ہو سکی لیکن بھارت دیار نہیں تھا امریکہ نے بھی کوشش کی اور دو طرفہ بزاکرات کے لیے اب پاکستان دیار نہیں ہے کیونکہ پانچ اگر دوزار انیس کو جو اکتابات اٹھائے گئے کیونکہ دنیلکل غیر قانونی ہیں کیونکہ کوئی جواز نہیں تھیرتا تو اس کے بعد اب اس سرکار کے ساتھ تو بات کرنا بے سوز ہوتی ایک چیز میں آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گا پاکستان میں بہت زیادہ کوشش آپ کی حکومت کے دور میں بھی ہو گئی ہے اب قوانین کی صورت میں بھی ہے کہ فی ٹی ایف جس میں بہت زیادہ پروپیگنڈا بھارت کی جانب سے کیا گیا پاکستان کے پوائنٹس بھی بہتر ہو رہے ہیں تو یہ اب فی ٹی ایف کا معاملہ پاکستان کے لیے اگلے آنے والے وقت میں امید کی جا رہی ہے کہ اگلے اجلاس میں ہم اس سے نکل پائیں اور یہ کوشش یہی ہے کہ ہم نکل پائیں اور ہم نے اس کے لیے محصوبہ بندی پیٹ کی ہے صحیح بہت شکریہ شامعہ محمود قریشی صاحب